پیارے بچوں ہم آپ کے لئے کہانی لائے ہیں The Mighty Rabbit یہ کہانی الیزبت شرما نے دوبارہ سے سنائی ہے The story we have brought to you is called The Mighty Rabbit It is re-told by الیزبت شرما بہت دنوں کی بات ہے کہ کسی دور دراز مقام پر ایک ببر شیر رہا کرتا تھا جو ظالم اور لالچی بھی تھا وہ ہر روز اپنے کھانی کی ضرورت سے کچھ زیادہ جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا جنگل کے تمام جانوروں سے ڈرتے تھے اس امید پر کہ وہ ببر شیر کے پنجے میں نہ آ جائیں وہ اپنا زیادہ تار بخت چھپ کر گزارتے تھے long ago and far away there lived a lion who was greedy and cruel he killed more animals each day than he needed for his food and all the animals in the jungle were terrified of him they spent most of their time hiding and hoping he would not find them ایک شام یہ تیہ کرنے کے لیے کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے جانوروں نے ایک مجلس بلائی انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر ببر شیر کو نہ روکا گیا تو جلد ہی وہ سب ختم ہو جائیں گے بہت بات چیت کے بعد انہوں نے یہ تجویز بنائی کہ وہ ببر شیر سے کہیں گے کہ وہ شکار کرنا بند کر دے اس کے بدلے میں ہر روز ایک نیا جانور خود کو ببر شیر کی غزہ کے طور پر پیش کرے گا یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ پہلے کون ببر شیر کی غزہ بنے گا انہوں نے اپنے نام کی پرچیاں اٹھائیں One evening the animals called a meeting to decide what they could do They were afraid that soon they would all be eaten After talking together for a long time they made a plan They would ask the lion to stop hunting In return each day a different animal would go to the lion and offer to be his dinner They drew lots to see who would be first اگلے دن ہاتھی ببر شیر کے پاس گیا اور اس نے ببر شیر سے کہا اگر آپ اتنے سارے جانور روزانہ مارتے رہیں گے تو پھر کوئی بھی جانور باقی نہیں رہے گا اور آپ جلد ہی بھوکوں مرنے لگیں گے آپ ہمیں روزانہ ایک جانور آپ کے کھانے کیلئی بھیجنے دیجئے اور پھر آپ کو شکار کی ضرورت نہیں پڑے گی ببر شیر اس بات پر خوشی سے راضی ہو گیا اور اپنے کھانے کی انتظار میں بیش گیا Next day the elephant went to the lion to explain the plan If you go on killing so many animals soon there will be none left and then you will starve said the elephant let us send you one animal each day then you need never hunt again The lion happily agreed and sat down for his first meal ببر شیر کو پہلے دن کھانے کیلئے پھینسہ ملا دوسرے دن ایک ہرن اور اسی تارہا چلتے چلتے خرگوش کی باری آ گئی خرگوش کہنے لگا میں تو ببر شیر کے کھانے کیلئے بہت چھوٹا سا ہوں لیکن میں نے ایک ترکیب سوچی ہے جو ممکن ہے ہم سب کو مرنے سے بچا لے ببر شیر کی غار کے پاس پہنچتے پہنچتے خرگوش کو کچھ دیر ہو گئی تو ببر شیر غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا دوسرے دیں گئی receive prochaine لوگ importantes کے پہنچوں کو ملے سουν پہنچا ہائی ای اب تافلہ دن ہائے onde جدی とوستی پہنچتے س brothers براین دوے گئی لہenko پہتنچتے پہنچتے 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 wer س Cher Arrow پہاہ ی زمد تال کی پہنچتے 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 کےکی ای ای تا проход status بابر شیر اونچی آواز سے گرج کر بولا تم تو بہت چھوٹے سے ہو تم اچھا کھانا نہیں ہو میرے لیے ایک بڑا سا جانور لے آؤ ورنہ میں تم سب کو مار ڈالوں گا خرگوش نے تھر تھر آتے ہوئے کہا اے بہادر آپ آپ کا پیٹ بھرنے کی غرض سے ہم چھے خرگوش آئے تھے لیکن ایک دوسرے بابر شیر نے باقی سب کو کھا لیا صرف میں ہی بچ نکلا ہوں the lion roared loudly you are not a good dinner you are too small bring me a bigger animal i'll kill you all the rabbit trembled oh brave lion six rabbits came for your dinner but another lion ate the others only i escaped دوسرا بابر شیر ایک کوئی کی تہہ میں رہتا ہے اور وہ ہر روز آپ کی غزہ چرا کر کھاتا رہے گا کیونکہ وہ بہت نیڈر اور خوفناک ہے یہ سن کر بابر شیر نے ایک زوردار آواز نکالی اور کہنے لگا مجھے اس کے پاس لے چلو اور میں اسے دکھاؤں گا کی جنگل کا راجہ کون ہے دوسرا بابر شیر کو لیے خرگوش بابر شیر کو لیے ایک گہرے کونے پر پہنچا بابر شیر نے کونے میں جھانکا تو اسے اپنا ہی اکس پانی میں نظر آیا اور کونے کی دیواروں کو ہلاتی ہوئی اپنی ہی گرج کی آواز سنائی دی اس نے سمجھا کہ اسے دوسرا بابر شیر مل گیا ہے اور وہ اس سے لڑنے کے لیے کونے میں کود پڑا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو گیا ویڈے پڑا اس کے لئے نم Laughing گر ورائے ایدRoar اور مل گیا علیے ہسی عنہ ایم اللہ اس کے لئے Rank مل گیر چالاک خرگوش بھاگا بھاگا جنگل واپس لوٹا اور اس نے سب جانوال سے کہا کہ اب وہ سکون کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں The clever rabbit ran back to the jungle and told all the animals that now they could live in peace موسیقی موسیقی